یہ معمولی دھاگہ جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں یہ کن مرائل سے ہو کر بنتا ہے یا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کن مرائل سے ہو کر اور کس طرح بنتا ہے سب سے پہلے باری آتی ہے روئی کی جو ہمیں کپاس کے فصلوں سے ملتی ہے جس میں سے روئی کو چنا جاتا ہے چنائی کے بعد باری آتی ہے جیننگ فیکٹری کی جیننگ فیکٹری میں سارا پروسس ہوتا ہے جیسے کہ کپاس کو اس میں سے روئی اور بینولے کو الگ کرنا اور اس کے بعد آتی ہے باری پریسنگ کی پریس ہو کر جب بیلیں تیار ہوتی ہیں تو بیلیں جاتی ہیں ڈاریک کارٹن فیکٹری کے پاس اور کارٹن فیکٹری ان کو کس طرح پروسس کرتی ہے وہ ہم ڈیٹیل میں جانیں گے سب سے پہلا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے روئی اندر آنے گا جو جیننگ فیکٹری سے بیلوں کے شکل میں آتی ہیں ضرورت کے مطابق بیلوں کو اندر رکھا جاتا ہے اور مشین کے ذریعے ان کو اوپر اٹھایا اور کھولا جاتا ہے اس وقت یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہی کام کر رہی ہے اور اس کے بعد پائپس کے ذریعے روئی کو دوسرے ڈپارٹس تک منتقل کیا جاتا ہے یہ دراصل روئی کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں مٹی کے ذرات اس میں شامل ہوتے ہیں وہ ان پائپس کے ذریعے ہوا کے پریشر کے ذریعے نکل جاتے ہیں اس کے بعد روئی جاتی ہے کار ڈپارٹمنٹ میں کار ڈپارٹمنٹ ایک مشین ہے جس کا کام ہے روئی کو ریشہ ریشہ کر کے اس کو کھولنا اور اس کے بعد اس کو ایک پونی کی شکل دینا اور اس کے بعد ڈرائنگ ڈپارٹمنٹ آتا ہے جس کا کام الگ الگ طرح کی کپاس کو مکس کرنا ہے جو پونیوں کی شکل میں ہمیں ملی تھی اس کے بعد اس کو ایک سولہ سترہ کلو کی کین میں ڈالا جاتا ہے